ناظرین آئیے ایک بار پھر اب آپ کو ایک ایسی اپلیکیشن فائنل میں ہم آپ کے لیے ایک شاندار اپلیکیشن لائے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ اس اپلیکیشن کو دیکھ کر سن کر وہ کہتے ہیں نا پنجابی وچ توارڈے دل وچ تھنڈ پہ جائے گی کیونکہ نام کس کا ہے اپلیکیشن کس کے نام کی ہے کسی اور کی نہیں ہمارے پیرو مرشد کے نام کی ہے آئیے اس اپلیکیشن میں کون سا خزانہ ہے آپ کو دکھاتے ہیں جیسے اس اپلیکیشن کے تعرف سے آپ واپس آئیں گے پھر انشاءاللہ بہت ہی پیارے مبلغے دعوت اسلامی صوبان ازاد تاری ہمیں انشاءاللہ اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے اور آپ سب دل تھام لیجئے انشاءاللہ آج امیر اہل سنت نے سیالکوٹ والوں کے لیے ذہنی ازمائش والوں کے لیے خاص پیغام بھی بجھوایا ہے تھوڑی دیر بعد وہ بھی آپ کو دکھانا اور سنانا ہے مگر آئیے چلتے ہیں دعوت اسلامی کی ایک الیکٹرونک آئی ٹی مجلس کی شاندار پیشکش آئیے وہ کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین آج ایک بڑی کمال کی اپلیکیشن کا تعرف لے کر حاضر ہوئے ہیں بسیکلی یہ اپلیکیشن ایک ایسی شخصیت کے نام پر ہے جو ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے کروڑوں آشکان رسول کے محسن ہیں جنہوں نے لاکھوں کو نمازی بنایا لاکھوں کو امامہ پہنا دیا اور کروڑوں کی تقدیر بدل دی جی ہاں وہ کوئی اور نہیں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ با مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری ہیں ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے ویڈیوز اور ان کے آرڈیوز دیکھنے کے لیے اور ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے ایک ہی اپلیکیشن ایسی شاندار بنا دی گئی ہے کہ فیضان امیر اہل سنت آپ اس اپلیکیشن سے حاصل کر سکتے ہیں اپلیکیشن کا نام ہے مولانا الیاس قادری یہ ایپ سٹور پر بھی موجود ہے پلی سٹور پر بھی موجود ہے اور فری آف چارج ہے اس اپلیکیشن کا ایک مختصر تعرف آئیے آپ کو بتاتے ہیں جیسے آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ مین پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اب اس پر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا موجود ہے امیر اہل سنت کا ایک شاندار پرگرام ہے جو مدری چینل کی جان اور آن ہے اور اس پرگرام کا نام ہے مدری مذاکرہ سوال و جواب کے ذریعے آپ ساری دنیا کے مسلمانوں کی تربیت فرماتے ہیں کوئسچن این آنسر کا ایک آپشن اس اپلیکیشن میں آپ کو نظر آئے گا جب آپ اس کو کلک کریں گے تو مختلف کیٹیگریز نظر آئیں گی اور اس کیٹیگری میں کسی بھی کیٹیگری کو کلک کریں گے تو اس کیٹیگری کے متعلق سوال و جواب پہلے آپ کو ریٹن فارم میں ملیں گے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کی آوڈیو آپ سن سکیں گے کہ سوال کیا کیا گیا تھا امیر اہل سنت نے جواب کیا دیا آپ اس سوال جواب کو اس کلپ کو کسی کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اگلے آپشن کی طرف چلتے ہیں اسی اپلیکیشن میں امیر اہل سنت کے بارے میں آپ اگر جاننا چاہتے ہیں آپ ان کی سیرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ایک آپشن موجود ہے انٹروڈکشن جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو امیر اہل سنت کا نام ان کا خاندان ان کی فیملی کے بارے میں ان کی زندگی کیسے گزری آپ کے پاس کہاں کہاں سے خلافت موجود ہے علم دین کہاں سے حاصل کیا بہت ساری معلومات اس میں کیٹیگری وائز موجود ہے آپ کی صفات کیا ہیں آپ کے وہ کون سے اوصاف ہیں جو دنیا آپ کی دیوانی ہے تو اسپرچول لائف پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو امیر اہل سنت کی اسپرچول لائف کے بارے میں آپ کی آجزی اور ان کے ساری کیسی ہے آپ کی ملنساری اور تقوی اور پریزگاری یہ ساری باتیں آپ کو یہاں پر کچھ نہ کچھ ریٹن فارم میں ملتی چلی جائیں گی اس کے بعد اگر کوئی شخص امیر اہل سنت کا مرید بننا چاہتا ہے تو یہ آپشن بھی موجود ہے بکمہ مرید یہاں کلک کریں گے تو ایک فارم آپ کے سامنے آ جائے گا جس کو فیلپ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ مرید بنا دیے جائیں گے اگلی آپشن کی طرف چلتے ہیں ابھی ریل سنت نے شاندار کتابیں لکھی ہیں ناظرین ایسی کتابیں جو اس دور میں شاید اس ٹاپک پر بہت عرصے سے نہ لکھی گئی ہو وہ کتابیں موجود ہیں اور بہت ساری زبان اور اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے تو ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی وہ کتابیں یہاں موجود ہیں پڑھتے جائیے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اگلے آپشن کی طرف اسی اپلیکیشن کا ایک اور آپشن ہے کہ جس میں آپ امیر ایل سنت کے جو سوشل میڈیا کے نیٹورک ہیں یعنی آپ ان کے جو فیس بک پیج ہیں یوٹیوب کے لنکس ہیں ٹویٹر ہے انسٹرگرام ہے یہ سارے پیجز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے افیشل اکاؤنٹس ہیں بعض اوقات آپ ڈائریکٹ انٹریکشن بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر اور آپ کا جو بیانات ہیں آپ کے جو پروگرامز ہیں وہ آپ کو ان سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر مل سکتے ہیں پھر چلتے ہیں اپنے مین پیج کی طرف یہاں ایک آپشن ہے ریڈیو کا جب آپ اس کو کلک کریں گے تو مدنی چینل پر جو کچھ آتا ہے اس کی وائس جی ہاں آڈیو مدنی چینل بھی آپ سن سکتے ہیں اس وقت جو مدنی چینل پر ہو رہا ہوگا وہ بھی آپ سن سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ گاڑی چلاتے ہیں یا فارق بیٹھے ہوتے ہیں تو ہیڈ فون لگا کر پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ مدنی چینل سنتے رہیں اور علم دین حاصل کرتے رہیں تو ہینا کمال کی اپلیکیشن ایک مختصر سا تعرف تھا ہر موبائل میں ہونی چاہیے